رکھو تو ایسا لگ رہا تھا کہ آئیمہ کبھی بھی اس کے ساتھ بتمیزی نہیں کرے گی لیکن فاخرہ تو یہ بول چکی تھی وہ دردانہ کی بیٹی ہے جس کی زبان اتنی لمبی ہے کہ اسے ہر معاملے میں بولنے پر ہی زکون ملتا ہے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ گرانا تو اس کی بیٹی کیا کم تھی ابھی تو اپنے ماں کے نقش قدم پر ہی چلنے والی تھی دردانہ تو پہلے سے یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ جب میری بیٹی اس گھر کی بہو بن جائے گی تو باجی سے تو میں گن گن کر بدلے لوں گی جس کو لگتا تھا کہ میری بیٹی کے شادی ہوتے ہی میں سب کو اس گھر سے باہی نکال پھینکوں تو دردانہ اور اس کی بیٹی پر ہی ایسا وقت آن پہنچا ہے جہاں پر اب دردانہ کو لگ رہا ہے کہ ان دونوں کو ہی گھر سے نکالا جائے گا تبھی دردانہ کہتی کہ ایمہ مجھے تو کچھ بھی صحیح ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا یہ بات سن کر ایمہ کہتی کہ امی مجھے بھی نہیں لگتا کہ کبھی بھی شہریار میرا ہوگا کیونکہ ایمہ نے تو شادی والدین ہی اسے یہ خوش خبری سنانی تھی تبھی اب دردانہ کہتی کہ شکر کرو کہ جب افان آیا تھا یہ خبر لے کر تب مہارا اور شہریار کا نکاح ہو چکا تھا ورنہ شہریار تمہیں چھوڑ کر جا سکتا تھا یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتی ہے کہ ہاں امی میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے لیکن یہ بات مجھ سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتی کہ شہر یار تو بس ہر ایمل کے ساتھ ہی لگا رہتے ہیں اس نے تو کبھی مجھ سے بات تک بھی نہیں کی یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں مجھے بھی یہ دیکھ کر بہت ہی تکلیف ہوتی ہے لیکن آخر میں کروں بھی تو کیا کئی دفعہ یہ بات باجی سے کر چکی ہوں وہ اس گھر کے وارث کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کہتی ہے کہ ہاں اب خالہ کا جراما شروع ہو چکا ہے جس طرح اینی کو کہہ کر انہوں نے اس گھر میں رکھا تھا کہ جب تک اینی کا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا وہ اینی کو اس گھر سے نہیں نکالیں گی تک اینی کو تو اس گھر سے نہیں نکال سکتی عمر بھی کتنا بڑا ہو چکا ہے جانی نے تو اٹھے اپنے قدم ہی اس گھر میں جمالی ہے یہ بات سننے کے بعد ابھی کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں بہت اچھو طریقے سے تبیر آئیما کہتی ہے کہ اگر ایسا ہی رہا تو شہر یار تم اس سے بہت دور ہو جائے گا وہ تم اسے بات بھی نہیں کرتا یہ بات سننے کے بعد دردانہ کہتی ہے کہ ہاں پریشانی کی بات تو یہی ہے ع comedian بھی تم سے بات نہیں کرتا یہ بات سنے کر تبیر کہتی ہے کہ اب کیا ہوگا آئیما تو سوچ میں پڑ جاتا ہے دیکھ کر تبیر دردانہ کہتی ہے اچھی کہہ رہی ہوئے آئیمہ کہتے ہیں کہ امی ویسے میں ایک بات سوچ رہی ہوں آپ کو میں ایک آئیڈیا دیتی ہوں مجھے بتانا کیسا لگا ہے تب ہی کہتے ہیں کہ شہریار مجھ سے دور صرف اس بچے کی وجہ سے ہوا ہے اور ویسے بھی خانہ بھی زیادہ تر ایمل کے قریب صرف اس بچے کی وجہ سے ہوئی یہ بچہ ہی نہیں رہے گا تو کیسے یہ لوگوں کی ہمدردی صرف اور صرف آئیمہ کہتی ہے کہ ایمل کے دیئے رہے گا اس لئے میں جانتی ہوں کہ مجھے اب کیا کرنا ہے یہ بات سننے کے بعد دردانہ کہتے ہیں کہ جتنے بڑے تم پہلے تماشے کر چکے ہو اس کے بعد باجی اور شہریار تم سے کتنا دور ہو چکے ہیں میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں آئیمہ اس طرح کی اب کوئی بھی حرکت مت کریں اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ شہریار تمہیں اپنی زندگی صحیح باہی نکال فینکے اور تمہارے ماتے پر طلاق کا ٹیک سججے یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتی ہے کہ نیسا تو بالکل بھی نہیں ہوگا اور نا ہی میں ایسا ہونے دوں گی تبھی دردانہ کہتی ہے کہ آخر کیا تمہارے دل میں چل رہے مجھے تو بتاؤ تبھی کہتی ہے کہ یہ بچہ ہی تو فساد کی جر ہے جس کی وجہ سے ایمل سب کی ہمدردیاں بٹوڑ رہی ہے اگر یہ بچہ اس دنیا میں نہیں رہے گا تو پھر کیا کرے گی ایمل دیکھوں گی کہ کیسے شہریار اپنی بیوی کے آگے پیچھے گھومے گا اور خانہ جان بھی کیسے ایمل کی ہی غفت داریاں میرے سامنے کرے گی یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتی ہے دردانہ کہ بے وقوف مت بنو اور اگر باجی کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا تو تم جانتا ہوگا باجی تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گی اور شہریار تمہیں طلاق دے دے گا یہ بات سن کر تبھی اب ایمہ کہتی ہے کہ بتائے گا کون آپ یا پھر میں نہ تو آپ بے وقوف ہیں اور نہ ہی میں بے وقوفی اپنے ہی پیروں پر ہم کلہاری مار لیں دردانہ بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے ایمہ کو لیکن ایمہ تو بزید ہے تبھی وہ کہتی ہے کہ اب ایمل کا بچہ تو میں مار کر ہی رہوں اینی بہت سمجھدار ہوتی ہے اینی بہتی مختاط بھی ہوتے تبھی وہ ایک ملازمہ کی ڈیوٹی لگا چکی ہوتی ہے کہ جب بھی تم کوئی چیز لے کر آگی تو اپنی نگرانی میں ہی کرو گی اور ایمہ تو اس کے قریب بھی نہ بٹ گئے یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بی بی سائن لیکن اب وہی نکرانی دیکھ لیتی ہے کہ ایمہ کوئی نہ کوئی چیز تو مکس ضرور کر رہی ہے اب ایمل تو میں نہیں دینے جانا ہے تبھی وہ کہتی ہے کہ خیر تو میں بی بی کو کبھی بھی نہیں پلاؤں گی اب میں حقیقت بتاؤں گی کہ یہ کیا کر رہی تھی اب جیسے ہی اچانک وہاں پر پہنچتے تبھی کہتے ہیں کہ بی بی جی آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں آپ کو اگر کچھ چاہیے تھا تو آپ مجھے بتا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کرنے آئی ہیں کوئی چیز چاہیے تھی تبھی کہتے ہیں کہ ہاں مجھے ایمل بی بی نے کہا تھا کہ ان کے لیے فریش جوس بنا کر لاؤں یہ بنانے کے لیے آئی ہوں تبھی اب اپنے ہاتھ میں پکرا جوس کا گلاس دے کے کہتے ہیں کہ یہ لے جاؤں اس لیے بنا رہی تھی اس لیے تم لے جاؤ اسے زیادہ مجھ سے ضرورت ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب نکرانی تو وہ لے جاتی ہے یا تو بھی سوچتے کہ شاید وہ اپنے لیے جوس بنا رہی تھی کہ ایسی چیز مکس کر رہی ہو اس کے نقصان کے لیے نہ ہو تب ہی وہ جیسے ہی نکرانی جوس لے کر جاتی ہے تب ہی وہ ایمل کو بتا دیتی ہے کہ یہ آئیما بی بی آپ کے لیے ہی بنا رہی تھی انہوں نے اس جس میں کوئی نہ کوئی چیز مکس کی ہے جوس میں تو یہ بات سننے کے بعد تب ہی آپ ایمل بہت ہی حیران ہو جاتی ہے تب ہی کہتے کہ اگر نے اس میں کوئی چیز مکس کی ہے تو تم یہ جوس مجھے پلانے کے لیے لے آئی ہو یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتی ہے کہ نہیں بی بی صاحب جوس آپ کو پلانے کے لیے لے کر نہیں آئی بلکہ میں تو آئیما کی سازش میں خوشی دینے کے لیے آئی ہوں یہ بات سن کر تب ہی ایمل کہتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی ہوں نکرانی کہتی ہے کہ بی بی جی آپ تو بہت ہی معصوم ہیں اس گر کی انشنیش کا اور اس دنیا کی انشنیش کا پتہ ہی نہیں ہے ایمل کو تو یہ ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی تب ہی کہتی ہے کہ ارے کھل کر بتاؤ تم کہنا کیا چاہتی ہو تب ہی وہ نکرانی کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں آپ کو کہنا کہ جس طرح سے ایمل انشنیش کر رہی تھی اب وہ ریزلٹ کا بھی انتظار کر رہی ہوگی اس کو لگ رہا ہوگا آپ نے جوس پی لیا اندر تو آپ کو پتہ ہے یا پھر مجھے پتہ ہے کہ جوس کہاں پر گیا ہے آپ نے پیا ہے یا پھر نہیں ایمل تو خوش ہو رہی ہوگی کہ ایمل نے جوس پی لیا اس کا کام تمام ہوگا جوس کو بگا کر اب وہیں واشروم میں پھینک دیتی ہے تب ہی کہتی ہے کہ آپ نے تو جوس پی لیا ہے تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ جوس تو واشروم میں گیا ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی ایمل کو سمجھ آ جاتی ہے تب ہی کہتی ہے کہ ہاں یہ ملازمہ کہتی ہے ایمل سے کہ تھوڑی دیر بعد آپ کہیں گی کہ آپ کو بہت شدید درد ہو رہی ہے آپ کے پیٹ میں یہ بات سن کر ایمل کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب جیسے ہی ایمل ایسا ہی کرتی ہے تو تب ہی اب بہت ہی خوش ہو جاتی ہے ایمل کہتی ہے کہ میرا کام تو آج تمام ہو چکا ہے یہی تو میں چاہتی تھی اور آخر ویسا ہی ہوا تب ہی وہ کہتی ہے کہ اب کون بچائے گا ایمل کو اس گھر سے جانے سے کوئی بھی نہیں جیسے ہی ایمل کو لے کر شہر یار ہسپیٹل جانے لگتا ہے تو تب ہی کہتی ہے کہ شہر یار میں ہسپیٹل نہیں جاؤں ہم تو امی کے گھر جائیں گے یہ بات سننے کے بعد شہر یار کہتی ہے کیا ہوا ایمل تمہارا درد ختم ہو گیا تب ہی ایمل کہتی ہے کہ مجھے تو درد ہوا ہی نہیں تھا کسی کو دکھانے کے لیے تھا اس کی سادش کا حصہ بننا میں بھی چاہتی تھی یہ بات سننے کے بعد شہر یار کہتا ہے کیا مطلب ہے ایمل اس بات کا ہمیں کچھ سمجھا نہیں ہو ایمل اب شہر یار کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے کہ اس طرح سے آئیما نے یہ سب کچھ کیا ہمارا بچہ مارنے کے لیے تب ہی اس کو تو یہ لگ رہا ہوگا کہ ہمارا بچہ اس دنیا میں بھی نہیں رہا اس کا شک پیدا کرنے کے لیے اس کا شک یقین میں بدلنے کے لیے ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے شہر یار کو اب جیسے ہی ایمل یہ بات بتاتی ہے تو شہر یار بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے تب ہی شہر یار کہتا ہے کہ نہیں اس لڑکی کو اور زیادہ اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا اس کا مجھے جلد ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہی ہوگا یہ بات سننے کے بعد تب ہی ایمل کہتے ہیں کہ ہاں شہر یار تو میرا بچہ ماننے پر ہی اتر آئی ہے میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی یہ بات سننے کے بعد شہر یار کہتے ہیں کہ ایمل اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں ایمہ کو زندہ کبھی بھی نہیں چھوڑوں آج ہی جا کر یہ بات میں ممی سے کروں گا تب ہی شہر یار کہتا ہے گٹیا یہ ہو سکتی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا مجھے تو یہ تھا کہ یہ ویسے ہی ایسی حرکتیں کرتی ہیں لیکن یہ نقصان پہنچانے پر آ جائے گی اور شہر یار اسے لے کر ہسپیٹل میں چلا گیا ہے سن کر تب ہی دردانہ کہتی ہے کہ ایمہ اگر اس بارے میں شہر یار کو پتا چل جائے گا تو کیا ہو گا کانتی ہو اس گھر میں کتنا براہنگامہ ہوگا یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے کہ امی آپ پریشان مت چاہتی تھی بس مجھے وہ مل جائے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے گرز ہی نہیں یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے کہ ہاں لیکن تمہیں آپ جلدی سے شہر یار کو کال کرنے چاہیے میں بھی اسے کال کرتی ہوں اور کال کر کے پوچھتی ہوں کہ آخر کیسی ہے ایمل تب ہی اب جیسے ہی کال کرتی ہے تب ہی شہر یار دیکھ کر کہتا ہے کہ دیکھو اب یہ مجھے کال کر رہی ہے اور اس کی کال کرنے کے پیچھے بھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے یہ میں بہت اچھے طریقے سے بات جانتا ہوں تب ہی اب ایمل کہتی ہے کہ ہاں آپ اس کی کال رسیف کریں اور پوچھیں آخر یہ کہنا کیا چاہتی ہے اب جیسے ہی شہریار کال ریسیو کرتے ہیں تب ہی کہتے ہیں کہ ہاں آئیما یہ بات ہے تم کال کیوں کر رہی ہو میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں مجھے ڈسٹرپ کرنے کی تمہیں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے سن کر تب ہی اب آئیما کہتے ہیں کیا ہوا شہریار آپ اتنے پریشان مجھے کیوں لگ رہے ہیں مجھے تو ابھی ملازمہ نے بتایا کہ تم کو لے کر گھر سے باہی نکلے ہو اور مجھے بتا رہی تھی کہ ایمل کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب ہے یہ بات سن کر تب ہی کہتے ہیں کہ ہاں اس کی طبیعت تو بہت ہی زیادہ خراب ہے نہ جانے اچانک اس سے کیا ہو گیا ہے اسی لئے تمہیں پتا کرنے کے لئے آیا ہوں یہ بات تب ہی سن کر تب ہی کہتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر نے کچھ بتایا نہیں ہے تب ہی کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر نے ابھی نہیں کچھ بھی بتایا جب بھی ڈاکٹر کچھ بتائے گا تو میں ضرور گر کوئل کر کے بتا دوں گا تب ہی وہ بہت زیادہ اب آئمہ خوش ہوتی ہے تب ہی کہتے کہ آخری کار جیسا میں چاہتی تھی ویسا ہی ہوا کیونکہ یہی تمہیں پیچھا چھوڑانا چاہتی تھی تردانہ کہتے کہ اگر باجی کو شک ہو جائے گا تو کیا ہوگا ابھی شہریار لے کر جیسے ہی ایمل کو گر آتا ہے تو تب ہی دیکھتی ہے کہ یہ تو ایمل اس کے ساتھ گر واپس آ چکی ہے اور یہ بہت ہی سلو سلو بھی چل رہی ہے تب ہی آئمہ جلدی سے آگے با کے کہتے کیا ہوا تم اتنی پریشان کیوں ہو کیا ہوا ہے تب خیریت تو ہے یہ بات سن کر تب ہی کہتے کہ ہاں بس کسی کی نظر اور کسی حاصلت کی حاصلت کی وجہ سے آج میری طبیعت بہت خراب ہے تب ہی کہتے کہ تم ڈاکٹر کے پاس گئی ہو تب ہی کہتے کہ ہاں ڈاکٹر کے پاس تو میں گئی تھی لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا کس نے ہے ایک دفعہ بس مجھے پتا چل جے پھر تو میں اس انسان کو زندہ بھی نہیں چھوڑوں گی تب ہی کہتے کہ مطلب ہے اس بات کا میں کچھ سمجھی نہیں ہوں کیا کیا ہے کسی نے تمہارے ساتھ کہتے کہ امی مجھے بھی نہیں لگتا کہ کبھی بھی شہریار میرا ہوگا کیونکہ ایمہ نے تو شادی والدین ہی اسے یہ خوش خبری سنانی تھی تب ہی اب دردانہ کہتے کہ شکر کرو کہ جب افان آیا تھا یہ خبر لے کر تب مہارا اور شہریار کا نکاح ہو چکا تھا ورنہ شہریار تمہیں چھوڑ کر جا سکتا تھا یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتے کہ ہاں امی میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے لیکن یہ بات مجھ سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتی کہ شہریار تو بس ہر امی کے ساتھ ہی لگا رہتے ہیں اس نے تو کبھی مجھ سے بات تک بھی نہیں کی یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتی ہوں مجھے بھی یہ دیکھ کر بہت ہی تکلیف ہوتی ہے لیکن آخر میں کروں بھی تو کیا کئی دفعہ یہ بات باجی سے کر چکی ہوں لیکن باجی تو مجھے آگے سے یہی کہہ کر ٹال دیتی ہے کہ ایمل ماں بننے والی ہے اور ایمل کو میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتا ایمل کو پریشانی دیں گی تو بچے کو نقصان ہوگا وہ اس گھر کے وارث کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کہتے کہ ہاں اب خالہ کا جراما شروع ہو چکا ہے جس طرح اینی کو کہہ کر انہوں نے اس گھر میں رکھا تھا کہ جب تک اینی کا بچہ اس دنیا